اسلام علیکم آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ وریابل کاسٹ کے حوالے سے اس سے لاز کلاس کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ فکس کاسٹ کیا ہوتی ہے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وریابل کاسٹ کے بسیکلی وریابل کاسٹ آپ کی وہ کاسٹ ہے جو آپ کے آؤٹ پوٹ کے ساتھ چینج ہوگی یعنی کہ اگر آپ نے زیادہ پروڈکشن کی ہے تو آپ کی کاسٹ پر انکریز کر رہے ہوگی اگر آپ کم پروڈکشن کر رہے ہیں تو آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی تو وریابل کاسٹ کیا ہے آپ کی ہر وہ کاسٹ جو کہ آؤٹ پوٹ کے چینج ہونے کے ساتھ چینج ہو رہی ہے اسے ہم وریابل کاسٹ کہتے ہیں تو اس کی جو سب سے سمپلیس دیفنیشن ہے وہ کیا ہے کہ وریابل کاسٹ کیا ہے وریابل کاسٹ اس کاسٹ دیٹ چینجز وچ چینج ان آؤٹ پوٹ کے ساتھ چینج ہونے کے ساتھ یہ جو کاسٹ ہے وہ چینج ہو رہی ہوگی تو آپ کی ہر وہ کاسٹ جو کہ آپ کے آپ سا την پاس آوٹپورٹ کے چینج ہونے کے ساتھ چینج ہوگی اسے ہم وریابل کاسٹ کایں گے جیسے کہ آپ اگر زیادہ یونٹ بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا everybody زیادہ آتا ہے تو اگر آپ کی یہ کاسٹ چینج ہوگی ہے دیو ٹو چینج اور پروڈکشن تو اسے ہم وریابل کاسٹ کییں گے اسی طریقے سے اگر آپ نے زیادہ آوٹپورٹ کرنی ہے تو آپ لیبر زیادہ ہائر کریں گے تو یہ بھی جو آپ کی آوٹپورٹ انکریز ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ بھی انکریز ہو گئی ہے تو یہ جو لیبر کی کاسٹ ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس وریابل کاسٹ ہے کیونکہ زیادہ یونٹ پروڈیوز کرنے کے لیے زیادہ لیبر چاہیے تھے اور وہ ہر لیبر کو میں ایکسٹرا کاسٹ بھی ائر کرنے پڑے گی تو اس وجہ سے ہی آوٹپوٹ کے چینج ہونے کے ساتھ ہماری کاسٹ بھی چینج ہو رہی ہے تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ ہماری وریابل کاسٹ ہے اسی طرح سے ایوریج وریابل کاسٹ کیسے کلکولیٹ کریں گے آپ ٹوٹل وریابل کاسٹ کو ڈیوائیڈ کر دیں گے آوٹپوٹ کے ساتھ وہ آپ کے پاس ایوریج وریابل کاسٹ آ جائے گی اور اسے کہتے ہیں کاسٹ پار یونٹ آف آوٹپوٹ یعنی کہ ٹوٹل وریابل کاسٹ کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں آوٹپوٹ کے ساتھ وہ ہمارے پاس آوٹپوٹ کے ساتھ آ جائے گی تو فکس کاسٹ میں اور وریابل کاسٹ میں کیا میجر ڈیفرنس ہوا کہ فکس کاسٹ آپ کی آؤٹپوٹ کے ساتھ چینج نہیں ہوتی وہ اگر آپ نے کچھ پروڈکشن کی ہے نہیں کی ہے وہ آپ نے ہر حال میں بیئر کرنی ہوتی ہے وہ آؤٹپوٹ کے ساتھ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تھی وہ آؤٹپوٹ کے ساتھ چینج نہیں ہو رہی ہوتی جبکہ وریابل کاسٹ کیا ہے آپ کی وہ کاسٹ ہے اگر آپ نے پروڈکشن کی ہے تو آپ نے بیئر کرنی ہے اگر آپ نے پروڈکشن نہیں کی تو آپ نے وہ بھی ارنی کرنی اور آپ جتنی زیادہ پروڈکشن کریں گے آپ کی کاسٹ بڑھ جائے گی آپ کم پروڈکشن کریں گے تو آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی تو یہ وریبل کاسٹ تھی اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ جو فرسٹ کالم ہے یہاں پر آپ کے پاس نمبر آف کونٹیز دیئے ہوئے ہیں یہ آپ نے کتنی یونٹ پروڈیوز کی ہیں زیرو سے ٹین تک اماؤنٹ ہے اور اس کے گئے سے اگر آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس وریبل کاسٹ کا کالم بنا ہوا ہے جب آپ نے کوئی یونٹ پروڈیوز نہیں کیا تو آپ نے وریبل کاسٹ بھی کوئی بھی ارنی کی اس کے مطلب وریبل کاسٹ وہ ہے اگر آپ نے کچھ نہیں بنایا تو آپ نے بھی ارنی کرنی وریبل کاسٹ میں فکس کاسٹ میں ڈیفرنس بھی یہ ہے کہ وریبل کاسٹ کے اندر آپ نے کوئی یونٹ نے پروڈیوز کیا تو آپ کی وریبل کاسٹ بھی زیرو ہے لیکن فکس کاسٹ کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ یونٹ پروڈیوس نہیں بھی کیا تو تب بھی آپ کو فکس کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی تو جیسے جیسے آپ یہ زیادہ یونٹ پروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ کی وریابل کاسٹ بھی کیا ہو رہی ہے وہ انکریز ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو لیبر زیادہ چاہیے الیکٹرسیٹی کے بل زیادہ آ رہے ہیں یا راب میٹیلی زیادہ چاہیے تو زیادہ یونٹ بنانے کے لیے آپ کی یہ جو وریابل کاسٹ ہے وہ ہر یونٹ کے ساتھ چینج ہو رہی ہے تو آپ کی وہ کاسٹ جو آوٹپٹ کے ساتھ چینج ہوگی اسے ہم وریابل کاسٹ کہتے ہیں اب اگر اسی کے ہم نے ایوریج وریابل کاسٹ فائنٹ کرنی ہو تو ہم کیسے کریں گے ہم وریابل کاسٹ کو ڈیوائٹ کر دیں گے کونٹیٹی کے ساتھ تو ہمارے پاس ایوریج وریابل کاسٹ آ جائے گی 0.30 کو 1 سے ڈیوائٹ کیا تو یہ 0.30 آ گیا یہ اسی طریقے سے جو ہمارے پاس 0.80 ہے وہ نیکس وریابل کاسٹ تو اس کو 2 سے ڈیوائٹ کیا تو 0.40 آ گیا پھر ہمارے پاس ایوریج وریابل کاسٹ ہے 1.50 تو اس کو جب 3 سے ڈیوائٹ کیا تو یہ 0.50 آ گیا اسی طریقے سے ہر وریابل کاسٹ کو اس کے گینس کونٹیٹی سے ڈیوائٹ کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ایوریج وریابل کاسٹ آ دیچے لی جائے گی اب ہم اس کا گراف دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے وائی ایکسس کی اوپر ایوریج وریابل کاسٹ کو لیا ہے اور ایکس ایکسس کی اوپر ہم لوگوں نے یونٹ آف پروڈکشن کو لیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ گراف 0 سے سٹارٹ ہو رہا ہے 0 سے اس لیے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی یونٹ پروڈیوس نہیں کیا تو آپ کے آؤٹپٹ بھی 0 ہے اور آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی 0 ہے تو اس لیے وریابل کاسٹ کا جو کرو ہے وہ ہمیشہ 0 سے سٹارٹ ہوگا پھر جیسے جیسے آپ کی کاسٹ بڑھ رہی تھی آؤٹپٹ بڑھ رہی تھی ویسے ویسے آپ کی وریابل کاسٹ بھی بڑھ رہی تھی تو اس لیے جو وریابل کاسٹ کا کرو ہے یہ پازیٹیف سلوپ ہے یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس قانٹیٹیز میں انکریز آ رہا ہے اور قانٹیٹیز میں انکریز آنے کے جیسے یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے پاس وریابل کاسٹ ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے یہ بھی انکریز ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اگیس یہ بھی انکریز ہو رہا ہے تو اس لیے جو وریبل کا سکر بنے گا وہ ہمیشہ پیسے پازیٹیف سلو بنے گا اور یہ ہمیشہ زیرو سے سٹارٹ ہوگا